ادھر بی ایسی سبسیڈری انڈیا انٹرنیشنل ایکسچینج گریلو نویشکوں کو ویدیشی بازار میں نویش کا سیدھا موقع دے رہی ہے انڈیا انٹرنیشنل ایکسچینج گلوبل ایکسس کے ذریعے نویشکوں کے پاس ویدیشی بازاروں میں نویش کا سرکشت اور ریگولیٹڈ راستہ کھلا ہے اس کے علاوہ این آرائیز کے لیے بھی گفٹ سٹی کے انٹرنیشنل فننیشل سینٹر کے ذریعے نویش پر صفائی آئی ہے روپے اور ڈالر کی ویدیش میں بڑھ رہی ٹرینڈنگ اور گفٹ سٹی کے لیے یونیفائیڈ ریگولیٹر جیسے کئی مدھ پر زی میڈیا سمفادہ تھا برجیش کمار نے ایکسکلوسیو بات کی ایکسچینج کے ایم ڈی این سی ایو وی بالا سے ہم نے پانچ بڑے ایکسچینجز کے ساتھ ٹائپ کیا ہے پہلا جو سب سے ورلڈ کا لارجسٹ ایکسچینج جو امریکا میں سی ایم ای ہے شکاگو مکنٹل ایکسچینج گروپ جس کو بولتے ہیں جن کے پاس چار ایکسچینجز ہے سی ایم ای سی بی او ٹی کومیکس اور نائم ایکس جس میں بیسیقلی ایس این پی فائنڈ ریڈ ڈاو جونز یورو ڈالر آپ کی گولڈ سلور کمارڈیٹی اور آپ کی کروڈ آئیل سب کچھ ساری چیزیں جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کا ہم نے ڈریکٹ ایکسس دینے چالو کر دیا بروکرز کو دوسرا جو ہے ہم نے یوروپ میں آئیز یوروپ اور یوریکس جو ڈوچے بورس کی جو سب سے بڑی ڈیریوٹیس ایکسچینج ہے اس میں بھی ہم نے ایکسس دے دی ہے اور تیسری جو ہے ہم نے ڈنڈن میٹل ایکسچینج جو بیسیقلی سب سے بڑا کمارٹیٹیز کی جو سب سے بڑی مارکٹ دنیا کی گلوبل مارکٹ ہے اس میں بھی ہم نے ایکسس دے دیا ہے تو اس سے کیا ہے ایک آؤٹ باؤنڈ انویسمنٹ مطلب جو باہر نیویش کر سکتے ہیں اس کا ہم نے ایک ماہول کریٹ کیا ہے اور دیوینچولی اگر ہم جب ان کی فوری مارکٹ یا پوری جو ان کی سرویسے سے سارے ہم یوز کر سکتے ہیں تو بلکل ہمارے جو نیویشک ہیں وہاں کے جو شیئرز ہیں وہ بھی کریج سکتے ہیں ان کو کریج سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں سارے چیز کر سکتے ہیں انرائز کو لے کر ایک clarity نہیں تھی کہ وہ انڈیا international exchange میں آ کر کے trading کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا gift city کے جو دوسرے exchanges ہیں وہاں پر آ کر trading کر سکتے ہیں یا نہیں کیا clarity آئی ہے اس سے اور انرائز کے لیے یہاں پر کیا سویدھا اپلد ہو پائے گی ربیہ نے ایک FAQ جاری کی ہے اس میں انہوں نے clarify کر دیا ہے کہ انرائز کو IFSE میں کوئی bank account کھولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں پہ بھی جو جو دیش میں وہ جو انرائز ہے وہ لنڈن میں ہو یا دوبے میں ہو یا نیو یورک میں ہو یا جہپین میں ہو یا کوریا میں ہو یا ہونک کونگ میں ہو وہ صرف اپنے جو بینک ہے وہاں پہ وہاں سے جو IFSE میں ہماری exchange کے جو بروکر ہے اس کے کاتے میں وہ ڈریکٹلی پیسہ ڈال سکتے ہیں اور ہمارے بروکر انٹرن ان کے کاتے سے ڈریکٹلی ریمیٹنز ان کے اکاونٹ میں جو اپنی ان کی اوم کنٹری ہے ادھر بیچ سکتے ہیں ریزر بینک سے آپ لوگوں نے جو ریکویسٹ کیا تھا کہ روپی ڈالر ٹریڈ کرنے کا پرمیشن دیا جائے گیوٹ سٹی میں تو اس پر کیا ڈیولپینٹ ہے اور دوسرا جو یونیفائیڈ ڈیولیٹر کی بات ہوئی تھی جس کو لے کر کے بل بھی آیا تھا تو وہاں پر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن کی کب تک وہ پورا ہو جائے گا دو بڑی ایکسچینجز اپنے ہی ریجن میں دوبائی اور سنگاپر دونوں جو ہے ان کی جو روپی ڈالر کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ انڈیا سے بھی جادی ہوتی ہے انڈیا کی ایکسچینجز سے بھی جادہ ہوتی ہے اور ان کا جو اوپن انٹرسٹ ہے جس میں بیسیکلی لوگوں نے ایکسپوشن لیا ہے اور ایج لیا ہے ان کا اوپن ایکسپوشن انڈیا سے کئی گناہ جادہ انڈین مارکٹ سے تو اب یہ جو پروڈکٹ ہے جو ہمیں آئی ای ایف ایسی میں جرور لانا ہے اسی چیستہ میں ہم نے سیبی کو دو سال پہلے ہم نے اپنا ہمارا اپلیکیشن ڈالا تھا اور ان کی ریگولیشن میں روپی ڈالر بھی پرمیٹڈ ہے کرنسی کی ایسٹ کلاس بھی پرمیٹڈ ہے بٹ میرے کیل سے آر بی آئی کو اس میں کچھ اپریینچنز تھی اور فیلال میں جب آر بی آئی میں گورنر چینج ہوئے ہیں اس کے بعد ایک ٹاسک پورس بنایا ہے جس میں میڈام اشاہ طورت جی جو ہے اس کی چار پرسن ہے تو وہ ٹاسک پورس جو ہے آف شور روپی ڈالر مارکٹ کے بارے میں چرچہ کر رہی ہے جس میں ان کا ایک مددہ بھی ہے کہ گفت سٹی میں یہ روپی ڈالر کی کانٹریکٹ کو لانا چاہیے ایک کی نہیں ہم کافی پوزیٹیو ہیں اس پرٹیکلر ٹاسک پورس کی ریپورٹ سے اور رہی آپ کی سیکنڈ سوال جو آئی ایف ایسی آتوریٹی جو نئی آتوریٹی کی بات ہو رہی ہے وہ پچھلے بجٹ میں ہمارے ویتمنتری جب ہی آرنج ایٹلی صاحب تھے انہوں نے آنونس کیا تھا کہ جو ہے ابھی جو فیلال آئی ایف ایسی میں تین ریگولیٹرز کا رول ہے ایک ہے ریزو بینک آف انڈیا ایک ہے سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا اور تیسرا ہے انشورنس ریگولیٹری ڈیولپنٹ آتورٹی آف انڈیا یہ تینوں بینکز کپیٹل مارکٹ اور انشورنس پلیئرز کو ریگولیٹ کرتی ہے اب جو ہے یہ تینوں پلیئرز نے ایک نو ابجیکشن سرٹیفیکٹ دے دیا ہے گورورمنٹ کو اور لازٹ ایر بجٹ میں بیتمنترین آنونس کیا کہ ہم ایک نیا ریگولیٹر گفٹ سٹی کے لیے لائیں گے جو ایک یونیفائیٹ ریگولیٹری آف انڈیا جس کے پاس یہ تینوں جو ایجنسیز جو انڈیا میں الگ الگ ایریاس میں کام کر رہی ہیں وہ سب ایریاس گفٹ سٹی کے لیے ایک سنگل ریگولیٹر کام کرے گی